پاکستان کی تاریخ کے پہلے گولڈ میڈلس دین محمد کے حوالے سے اور بریک پہ جانے سے پہلے پاکستان اولمپک اسوسیشن کے سربراہ لیفٹینن جنرل ریٹائٹ عارف حسن امارسر ٹیل فون لائن پر موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کل ہی اس معاملے کو پاکستان سپورٹس بورڈ اور وزارتیں کھیل کے سامنے کریں گے پیش اور ان کے لیے ضرور جو کچھ بھی ممکن سکا وہ کریں گے بابا جی آپ نے کہا تھے اس وقت آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ واپس جائیں گے تو غریبی ختم ہو جائے گی تو جب واپس آئے تو غریبی تو ختم نہ ہوئی پھر کیا ہوا چھوپ کر کے سوچا ہے کہ آنا کم ہونے ہیں چلو ہی چھوڑ رہے جیسے مگرہ ہی چورے اللہ اور دو میٹے میں ٹاڑ گوڑا ہوں میرے کرایا نہیں ہے اور جو گا تو میں ہی کریں گا ٹھیک کالتے ہیں توسی جیسے سرکار رہی گیا ہے میرے کار پاہ میں پکھا پاہ میں نگا خوشی ہوئی آج میرے کار آئے پاہ میں یہ جنہت دے دن دا ہے تو جا پائی سیوا کر جاؤ گئے پاپا جی آپ گھریب کہا ہے آپ نے پاکستان کے لئے پہلا گوڈ میٹل لیا ہے لیا جیسے مگر میرے واحد دے میں میں لائے کٹھا کر لیا میں لبائی ہی نہیں مثلا دے کے آگیا جائے میں جی آیا وہاں کو ہمیں پاکستان سارے تیرا شاہی وال جائے کو ڈایا چون جنے انتاؤں دوں کے ساتھ ہیں شاہرکوڑ گیاں وہ دیں جتے ہیں پہر میں منٹوں پارگئے ویچ کھلیاں سیکھٹے ہیں تو پہر میں نے کیوں کوئی مل بائیا میں نے اس کیوں کوئی مل بائیا مگر مگر کچھ بائچے بائی ریسک میں اگل میں نے چود گیاں چوڑی گا ہے کہا ہے اٹھو ملگا ہوں تو ملگا میں نہیں مل میں نے پوکچا چانگی اچھا اچھا یکھنا جواب ہیشہگ رہا شاور جاند میں نے کارچا ہے اگر میں چوڑ ہی چوک دا نا تے سٹیلیل میں سے جا کے مینو ایک میرا ناس ہی کوچ مائے تیرا غلام نہیں ہوگا اگر میں انتے ہیں تو میں ٹیشن ہوتے جا گیا لے کل ہی باہن گے پیسے کم آ ساکتا ہوں بس کے چوکے مگر یہ کم نہیں کرنا میں اپنے اصولہ خلوطا ہوں بھی جی دینا تو انہیں نہیں دینا تو انہیں کوئی ہاں کومت کو بھی پرواز نہیں آپ کو بھی پرواز نہیں اگلا سائی آن دینے وہ زلوین دینے وہاں نے ایک کمائی آئی وہ ساڑھے بات کی بنائی وہ کہنے نے جا 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 جنہا کاردھر ہوتے جڑا ہے میں انہوں نے کہتے جا ہوں اچھا کی دیتے دو میڈے نوائی شریف ہی ایسے رہے ہیں جو مرجی سامنے تیہ ہی ہوتے رونڈے ہیں تکر خواہ کرنے تیہ ٹکر سامنے ہی لون میں چلا بکا رہے ہیں تو بھی چنگا اچھا آپ نے ویسے آپ کے دل میں خیال آیا کہ کسی بیٹے کو پہلوان بنا دیتے ہیں نا جی نا میں نے پادا میں اٹھ رہا ہوں بہن رہے گیا ہم تیہ تریا پہر رہا ہے بہت ترے میں نے ٹکر خواہ کر دین دینے پہر میں کوئی کام نہیں کر رہا سر رمائی پاڑنا تیہلا تو یاد کر رہا ہے وہ میں نے کہنے دینے سلام پروانا بڑیا انہی آدھی ہاں پھڑے میں نے اٹھایا جی یا اچھا میں یا آتھت ہونے تھا کیوں نہیں ساتھ دین دے پہر چیز سر بہا یہ کھٹی کھٹی سی اچھا لو یار سونا کھرے بان جائیں گے مگر اکومت نے آکھا بھی ساڑا دے اپنا پیڑ نہیں پائی دے تینوں کیڑا پوچھے اچھا اچھا غصہ بڑا ہے آپ کو اکومت پہ ایک دوشہ بات میں چونوں بھی آکھے نوازشے سے پراہنو بھی جدلے آتھ دیتیاں پردیاں لے لو میں آکھے ایک خپڑ سانوں لگے اچھا جب آپ نے اس کو کہا ہے کہ یہ وردیوں کے میں کیا ضرورت اس نے کوئی جواب نہیں دیا اچھا جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ حکومت کے لوگ جو بڑی بڑی گاریوں میں پھرتے ہیں بڑے بھنگلوں میں پھرتے ہیں ان کے پاس تو کوئی میڈل نہیں ہوتا لیکن سب ان کو ان کے آگے پیچھے ہیں اور جنہوں نے میڈل لیے ہوتے ہیں پاکستان کے لیے وہ ایک الگ گمنامی کی زندگی میں جیڑا چوڑی چوک لیں دا اور چکر کھا لیں دا اچھا اب اکھلو نا اب مریا نا کیا نا آدھے ہیں تاثیر صاحب جرنل کرنل مریا نا کیا نا آدھے ہیں سلمان تاثیر صاحب اوہ انہیں ماریا نا داڑی آدھے ہیں ملک ممتاز قادری صاحب ماریا نا انہیں ایک اکتہ لائے گئے ہیں سب کچھ یہیں پہ پڑھا یہ تھی شاڑ گیا نا تیجے یہ ہوئی لوکہ انہوں دیں دا کیوں انہوں مار دے کیوں انہوں رون دے ٹھیک ٹھیک ہے اگر چار روٹیاں کہانا دے یار ایک میں نے دے دیں گا کی فرق بیجلے ٹھیک ہے اچھا اب آپ کو کشتی کا شوق ہے شوق دے انہوں میں سلام آباد صدیہ ہنے اچھا اوہ تھی بیا تقمہ میں نے کٹ گئے تو تنہیں علی اللہ اچھا میں نے غصہ آگیا میں کہ یہ نہ کر آیا پاڑ کے میں گریب آدمی آیا یہ تقمہ بدلی میں آیا اچھا میں جناب ایک تقمی راکھ لو ہے کیوں میں یہ کمیارانے کھوتے ہیں گرد بڑے پاردہ میتھو لے 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 لینن اچھا وہ ایک اونر راکھ لیا ہوتھے ایک اترہہ اونر راکھ لیا میں راکھ لو یہ تانوں کام دے ہیں میرے کسے کام نہیں گئے مسئلہ بھی ریشگرد ہے چونک ہوتا ہے اچھا کبھی وہ جو اندیس سو چون میں گولڈ بینڈل آپ نے لیا تھا اس کو دیکھ کے کیا یاد ہاتا ہے باپ کو کیا یاد ہوتا ہے گولی جنگید کیسے کام آئی اچھا تانتہ سے بھی یہ کہ نسان مٹی جو سونا روز دا ہے ہشیو اس نے سونا تھا مٹی جو برباد کرنے تے جیسے یہ ہی نگلنے آتا تھا سان ہوا کو اچھا ہی نہیں لاب دی ٹھیک ٹھیک ایک اکومت دا کام ہے جہلے آتی تے فراہا تھا کھلو کے وقت میں آیا لیا کوئی اور کوئی نہیں جا دو کے لئے پہلی للا نہیں دیا گیا لیا کوئی دا سلاکھر پہیا للا جا بچے آنے کال نسل ہو گیا دیں تیرا نا لے رنگے کی کہہ رہی آلاد ہے اببا جی چھوڑویں کس کام میں کی توہاں کیتا ہے ایدرو آجانا پروانا ایدرو کوئی آجانا پروانا ایدرو چاہ پہنے ٹکر پہنے ایدھا تھاک جانے میں نہیں پتا نہیں وہ کس رہا کماؤں دے نہیں ہی دیا پتا نہیں کس رہا نا نا اللہ جنتر سیوی کرے دیوں دے رہا نا ہی دیا نا جوان جنہا نا مویا نا کبران جو کٹ دیا آجو بہت بہت شکریہ بابا جی آپ کا بھی کرنا سب دار سب میرے بچے نا نا دعائی دے رہے ہیں بیوی میری دعائی دے رہی ہے انشاءاللہ او تعالی ان کی مالی حالات بھی حمزہ گلانی اور جنہ صاحب مل کے آکر شاہ بہتر کریں گے کھلاڑیوں کے بحاف کے اوپر میں درخواست کروں گا حکومت سے کہ انہیں پرائیڈ او پرفارمنٹ سے نواد آ جائے اچھا کنل صاحب ایک اور بات ہے کہ بابا جی نے تو کسی کو لکھے نہیں دینا میں لکھے نہیں دینا آپ ان کا کیس بنائیں اور کیس ہی بھیجیں جنرل عارف صاحب کو بھی اور امیر حمزہ گلانی صاحب کو بھی اور کچھ نہیں تو آپ آج ان کی نظر میں آئیں کہ دین محمد صاحب زندہ ہیں اور ابھی وہ بول سکتے ہیں بابا جی آپ کی کچھتی نہ کروا دیں امیر حمزہ گلانی صاحب سے بہرہ میں تمہارا ہوں نہیں ایک قسم کیوں حاصل کیتا ہے اچھا 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 دنیا میں انہوں پائے گی دا سال میرا کہندہ ہے یار پینڈو بندہ ہے تو کی کارنا پہا ہے نہیں میں کوئی گانے سا جی اب ایک خود دادا رہا مچائی جی اچھا 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 وجہ اچھا رہا خود دام اچھا اچھا دل کھٹا ہے جے دل میں سیکھنوٹا ہے اینا ساس کسی نہیں دیتا ہے گے پکھے مرن دا ہے اچھا میں کہے نا تین کوئی جنہا ہے جے دل باہر گئے میں لے وہاں گریبی گئی اچھا گریبی پہ جائے اوٹھے گریبی چاڑ گی اچھا وہ اینا تکمہ چاہر تولے اوہ اپنا آگے بودی دے تومہ بڑا آنیا اچھا اچھا تیجھا کھٹھا ہے وہ اینا ڈوں گا تیجھا پرانے کوتھے ہیں تیجھا ڈوں گا تیجھا وہ اینا ڈوں گا تیجھا میں پالسوٹی سال جورتے کر دا تیجھا نا رکھا تیجھا جلا اگر رکھا تیجھا انہوں پاٹھا تیجھا اگر اگر پاٹھا تیجھا پار آدھا وہ دے میں چھوکڑے سوچھا دو بیجھ اٹھ کے پھر جاگتا ہے اللہ توبہ کرنی مسئلہ ایس گالت ہے کھیج چل جڑا اللہ میر یہ بات کرنا ہے نا پھر انہیں رکھنا نہیں انہیں دینا ہے بہت دو شکریہ آپ کا بابا جی آپ تشریف لائے کلن آسفیدار صاحب آپ کو بہت دو شکریہ دین محمد صاحب ایک ایسے شخصیت کا نام ہے جنہوں نے بین القوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا آج وعدہ کیا ہے امیر حمزہ گرانی صاحب نے بھی اور جنرل عارف حسن صاحب نے بھی اور خیبر پختونخواہ کے جو سبائی وزیر کھیل اور پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے صدر ہیں انہوں نے بھی کہ وہ ہر ممکن مدد اور تعاون کریں گے پاکستان کی تاریخ کے پہلے گولڈ میڈلس سے اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ ان تمام لوگوں کو جو کھیلوں کے عرباب اختیار ہیں جن میں اولمپک اسوسیشن سپورٹس بورڈ اور وزارتے کھیل ہے ان کو ان لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے لیکن بہرحال الٹی گنگا بہر رہی ہے یہ رابطہ کرنا ہے تو بھی ایک غنیمت ہے اگر ان کی کچھ مدد کر دیتے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے حافظ عمران کو گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت اب آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ نکے بان موسیقی